جی بالکل اس وقت فلم سٹار ممتاز باری سٹوڈیو پہنچی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب ڈراما بنانے جا رہی ہیں جس میں لیڈ ہیرو لیا ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے زشان باری کو ہمارے ساتھ ممتاز صاحبہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میڈم بتائیے گا آپ ڈراما انڈسٹی کی بہالی کے لیے ڈراما بنانے کے لیے فائنلی یہاں پر آگئی ہے تو فلم بنانا چاہ رہی ہیں تھی پھر ڈراما بنانا ہے یہ کیا پلان ہے یہ بتائیے گا نہیں فلم بھی بناؤں گی لیکن جو میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ ڈرامے سے کیا ہے اور میں ایک ریکویسٹ کرنے جا رہی ہوں اور میں ان سے بڑی متاثر ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ہلپ کریں انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے آپ جب حکم دیں گی تو میں آپ کے خدمت میں حاضر بھی ہو جاؤں گی مریم نواز شریف صاحبہ سے وہ ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں انڈسٹری کا ریوائیول تو فلم بننے سے ہوگا نا اگر وہ اس طرح سپورٹ کریں گی تو انشاءاللہ یہ ریوائیول میں ضرور آئے گی اور آپ کا ڈراما کس طرح کا ڈراما ہے کوئی اطلب سوشل ایشو پر ڈراما بن رہا ہے یا کوئی لف سٹوری ہوگی لف سٹوری ہے لف سٹوری اور پلس ایکشن اور یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہونے کا امکان ہے ٹائم تو لگے گے دو تین مہینے لگے گے انشاءاللہ اچھے ایک چیز بتائیں مریم نواز صاحبہ بڑا ایکٹیبلی کام کر رہی ہیں پنجاب میں تو ایسے میں جب آپ ایک سوپر سچار ہیں آپ نے پنجابی فلم انڈسٹری کو خاص طور پر بڑا مقام دیا تو وہ پنجاب کی وزیراعال ہیں تو آپ فلم انڈسٹری کی وزیراعال ہیں تو فلم انڈسٹری کی وزیراعال مریم نواز صاحبہ سے کیا کہیں گی دوبارہ سے میں ان سے دوبارہ یہ کہوں گی کہ وہ سٹوڈیو آئیں آ کے دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اگر میں فلم انڈسٹری کی آرٹسٹ ہو کے ریوائیول میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں تو مریم نواز شریف صاحبہ تو چیف منسٹر ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں زیشان صاحب آپ بتائیے گا والدہ نے کہا کہ میں دراما بنانے جا رہی ہوں تو یہ بتائیں کہ اس درامے میں آپ کا کردار کیا ہے بھی ڈیفائن ہو چکا ہے کہانی ڈیفائن ہو چکا ہے ایڈونٹ ہوں تو ہم رکھنا چاہتے ہیں بہت کردار جو ہے وہ آج کل کا ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں اور آج کل کے جو ہماری جنریشن ہے وہ فیس کرتی ہیں انہی کے اوپر ایک کردار بنایا ہے چلے بہت شکریہ ممتاز نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈراما بنانے جاری ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈراما انڈسٹی کو پنجاب میں کھڑا کیا جائے اور اسی طرح جو فلم انڈسٹی ہوگی اگر حکومت پنجاب سپورٹ کرتی ہے تو ڈراما انڈسٹی کے بعد جو فلم انڈسٹی ہے اس پر بھی ممتاز صاحبہ کام کرنے کو تیار ہیں جی